بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سری محشر میری معاف پتا کرنا وہ وقت قیامت چپ ہر اپنا پر آیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہیو آپ کا میزبان انسار اسیس ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی چالیسویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظرین سور بقرہ کی آیت نمبر تیئیس کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے آیت اس کے الفاظ کے معانی اور اس کے ترجمے پر ایک بار پھر نظر کرتے ہیں اور سبات فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبِم مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ ان كُنتُم صادقے الفاظ کے الگ الگ معانی کچھ یوں ہیں وَإِن کُنتُم فِي رَيْبِم شَكُّ مِمَّا سَجُو نَزَّلْنَا حْمْنَے اُتَارَا عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے پر فَأْتُو تو لے آؤ بسورت ایک سورہ میں مثلی ہی اس جیسی ودعو اور بلالو شہداءکم اپنے مددگار من دون اللہ اللہ کی سوا ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے اور مکمل ترجمہ اس کا ملا کر کے ہے اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کی سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو نازل نے الگ الگ الفاظ کے معانی اور مکمل ترجمہ تھا اب آئیے ہم اس کی تفسیر پر اس کے خلاصے پر نظر کرتے ہیں نازل گشتہ ہفتے ہم قرآن کی مختلف مقامات سے ان آیت کو پیش کیا تھا یا کر رہے تھے جو مذکورہ آیت نمبر 23 کی مزید وضاحت کرنے والی ہیں اس سلسلے کو لے کر آج ہم آگے بڑھتے ہیں گیارویں سورت سورہ حود کی پہلی آیت میں اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے یعنی الیف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے اس کتاب کے آیتیں جو حکمت والے ہر طرح کی خبریں جاننے والے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہیں محکم مضبوط اور مفصل ہیں اور الگ الگ بھی ہیں یعنی الفاظ بھی محکم ہیں اور معانی بھی مفصل ہیں اور الفاظ بھی مفصل طور پر بیان کیے گئے ہیں اور معانی محکم پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے جس کے مقابلے معارضے اور مسل سے دنیا آجس اور بے بس ہے اس پاک کلام میں اگلی خبریں بھی ہیں جو دنیا سے پوشیدہ تھیں اور انہیں ہو بہو بیان کیا گیا ہے آنے والے امور کے تذکریں کیے گئے جو لفظ بل لفظ پورے ہوئے ہیں تمام قسم کی بھلائیوں کا حکم بھی موجود ہے اور تمام قسم کی برائیوں سے ممانعات کے احکامات بھی اس میں صادر کیے گئے ہیں سورہ یونس کی ایک سو پندروی آیت ملاحظہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تمت کلمت رب کا صدق و عدلہ لا مبدل لکلماتی ہی وہو سمیع العلی یعنی خبروں میں صداقت اور احکام میں عدل تیرے رب کے کلام میں پورا پورا ہے پورا پورا موجود ہے پاکزہ قرآن تمام تر حق و صداقت و ہدایت سے پر ہے نہ اس میں واہی باتیں ہیں نہ ہسی مزاق ہے اور نہ ہی کذب و افترہ ہے جو عموماً شائروں کے کلام میں پایا جاتا ہے بلکہ ان کے عشار کی قدر قیمت ہی اسی پر ہے جیسے مقولہ مشہور ہے کہ جس قدر جھوٹ زیادہ اتنا ہی مبالغہ بھی تم ان کے کلام میں دیکھو گے ان کے ہاں لمبے لمبے پرزور قصیدے ہوں گے یا کذب آمیز بیانات یہ لوگ عورتوں کی تعریف و توصیف میں لگے ہوں گے یا گھوڑوں کی اور شراب کی ستائش ان کے شعروں سے عدہ ہو رہی ہوگی شائروں کی یہ قوم کسی انسان کی بڑی چڑی مدح سرائی میں مصروف رہتی ہے عرب کے اس زمانے کے شعرہ اونٹنیوں کے آرائش و زیبائش یا بہدری کے مبالغہ آمیز گیت گایا کرتے تھے لڑائیوں کی چالبازیوں یا ڈر اور خوف کے خیالی منظروں کے بیان میں لگے رہتے تھے جس میں انسانیت کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا نہ دین کا نہ دنیا کا اس قسم کی شائری میں صرف شائر کی زباندانی اور اس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے جس کا نہ تو اخلاق پر اور نہ ہی کسی کے عامال پر اثر مرتب ہوگا پھر نفس مضمون کے ساتھ پورے قصیدے میں بمشکل دو ایک شیری ہوتے ہیں باقی سب بھڑتی کے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی لایانی اور فضول بکواس ہوتی ہے یہ ایک بھرپور تفسرہ ہے ان شائروں کے لئے جو آج کل ہمیں مشائروں کی شٹیج پر اسی بھگواس اور یاوہ گوئی میں مصروف نظر آتے ہیں سورہ شعراء کی دو سو چوبیسویں تد دو سو ستائیسویں آیتیں ملحظہ ہو وَالشُعَرَاوْ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُواْ اَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعَدٍ يَحِمُونَ وَعَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُوا یعنی شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیاباں میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکسرت اللہ تعالی کا ذکری کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا اور ظلم کرنے والوں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں قرآن کی یہ آیات ایک طرف دنیا پرست خیالی پلاؤ پکانے والے شاعروں کی شدید مضمت کرنے والی ہیں تو دوسری طرف اللہ اللہ زینہ کی شرط کے ساتھ ایک خدا پرست شاعری کی اجازت بھی دیتی ہے جس میں ایمان آفرینی ہو جس میں ذکر الہی کی بازگشت سنائی دیتی ہو ایسے شعوراں کی بھی ہمارے دور میں کمی نہیں ہے جن کی شاعری ایمان آفروز ہے اور جو مسلسل اپنے کلام میں خدا پرستانہ نظریات کو پیش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ایمان والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں بھائی قیب ناظرین ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن کوئی شاعری کی اسلوب میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے قرآن پاک پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے دین و دنیا کی نفاث خیر و برکت سے پر ہے پھر کلام کی ترتیب و تہذیب الفاظ کی بندش عبارت کی روانی معانی کی نورانیت مضمون کی پاکیزگی سونے پر سوہا گہ ہوئے اس کی خبروں کے حلاوت اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے اس کا اختصار کمال کا ہے اور ایک عالی نمونہ پیش کرتا ہے اور اس کی تفصیل معجزی کی جان ہے اس کا کسی چیز کا دھورانہ قند مکرر کا مزا دیتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے بار بار پڑھو تو بھی دل نہ اکتا ہے بس مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزا پاؤ نتنے مزامین سمجھتے جاؤ جو کبھی ختم نہ یہ سب قرآن پاک کا ہی خلاصہ ہے اور اس کا خاصہ ہے اس کی چاشنی کا ذائقہ اس کی مٹھاس کا مزا کوئی اس سے پوچھے جن عقل حواس علم و فضل کا کچھ حصہ خدرت نے عطا فرمایا اس کی تنظیر دھمکاوہ تعذیب اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں تک کو ہلا دیتا ہے انسانی دل کے حقیقت کیا ہے اس کے وعدے اور خوشقبریاں نعمتوں اور رحمتوں کا بیان دلوں کی پسمردہ کلی کو کھلا دینے والا شوق و تمنا کے دب جذبات کو بھار دینے والا جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لانے والا ہوتا ہے دل کھل جاتے ہیں کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں ایسے ہی رغبت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتیسویں سورت کے سور سجدہ کی سترویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا اس دائمی جنت میں ہر وہ چیز ہے جو دل کو بھائے اور آنکھوں میں اتھر جائے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے ناظرین اسی طرح سترویں سورہ سورہ اسرہ کی اٹھ سٹویں آیت میں فرمایا اَفْا اَمِنْتُمْ اَنْ يَقْسِفَبِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا یعنی اچھا تو کیا تم اس بات سے بلکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خوشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا نہ دے دھنسا دے یا تم پر فتراؤ کرنے والے آنڈھی بھیجتے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایت ہی نہ پاؤ یعنی مددگار نہ پاؤ پھر اسی طرح سی سٹویں سورے سورے ملک کی سولویں اور سترویں آیت میں فرمایا گیا یعنی کیا تم اپنے دھنسائے جانے یا آسمان سے پتھر بڑھ سائے جانے سے نیڈر ہو گئے ہو کیا آسمانوں والا اس پر قادر نہیں اسے محض دھمکی ہی نہ سمجھو بلکہ اس کے حقیقت انقریب تم پر کھل جائے گی زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے سورہ انقبوت کی چالیسویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَكُلَّنْ عَقَزْنَا بِزَمْبِهِ ایک ایک کو ہم نے اس کی بدکرداریوں میں پکڑ لیا بطور عواز و نصیحہ چھبیسویں سورے سورے شہرہ کی دو سو پانچویں اور دو سو چھٹی اور دو سو ساتویں آیت میں بیان فرماتا ہے اَفَرَعَيْتَ اِمَّتْعَنَاهُمْ سِنِينَ سُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُونَ مَا اَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتْعُونَ اگر ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ نہیں دیا تو کیا ہوا آخر وعدے کی گھڑی آپ پہنچی اور اس جہو جلان نے کوئی نفع نہ بکشا غرض کے کوئی کہاں تک بیان کرے جس جس مضمون کا بھی ذکری کیا اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا اور ترہ ترہ کی فصاحت و بلاغت حلاوت و حکمت سے معمور کر دیا حکام کے حکم اور روک ٹھوک کو دے کے ہر حکم اچھائی بھلائی نفع اور پاکیزگی کا جامع ہے ہر ممانعت قباحت رضالت اور خباست کے قاتے ہے حضرت ابن مزعود رضی اللہ عنہ وغیرہم اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں آیت یا ایوہ اللذین آمنوا آئے تو کان لگا دیا کرو یا تو کسی اچھائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا گیا ہوگا یہاں ناظرین یہ قرآن کی اپنی خصوصیت ہے اس کے اپنی فصاحت اور بلاغت ہے جو اس آیت کی زمن میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری تفصیلات دیگر حدیث کے حوالے سے اور وہ ساری آیتیں جو اس کے زمن میں آ سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اب یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے آئندہ ہفتے پیغام فرقان کے نئی اپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اس سلسلے کے مزید باتوں کو خلاصے کے ساتھ آپ نے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تب تک کے لئے اپنے مذہبان کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سری مہشر میری معافت عطا کرنا وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پر آیا ہوں موسیقی